عید کے دوسرے روز وصن پورا کے علاقے میں تین جبکہ گل بہار کلونی میں دو اونٹ قربان کیے گئے اونٹوں کی قربانی دیکھنے کے لیے اہل محلہ کی بڑی تعداد موجود تھی اردگرد کے گھروں کی چھتوں سے خواتین بھی اونٹ کی قربانی دیکھتی رہیں قربانی سے قبل اونٹوں کو علاقے کا چکر لگوایا گیا وصن پورا میں اونٹوں کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق قربان کیا گیا کھڑے اونٹ کی ایک ٹانگ کو رسی کے ساتھ باندھ کر نہار طریقے سے زبہ کیا گیا اونٹوں کی قربانی کرنے والے شہریوں کا کہنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید العظا کے موقع پر اونٹوں کی قربانی زیادہ پسند فرماتے تھے این عید پیر صلی اللہ علیہ وسلم نے سو اونٹوں کی قربانی کی جس میں سے ستر اونٹوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے زبا کیا اور تیس اونٹوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ ان کو تم اپنے ہاتھ مبارک سے زبا کرو نہار طریقے سے اونٹ قربان کرنے والے کا کہنا ہے کہ اس طریقے سے اونٹ قربان کرنے سے جانور کو تکلیف نہیں ہوتی اور بہ آسانی اونٹ کو زبا کر دیا جاتا ہے اس میں جانور کو بالکل تکلیف نہیں ہوتی اور یہ بہت آنن فانن اس کو یہ جرمر زبا ہو جاتا ہے اور کسی قسم کی لوگ بھی پریشان نہیں ہوتے اور کوئی حادثات بھی نہیں ہو سکتے اونٹ کی قربانی دیکھنے والوں کا کہنا تھا کہ اونٹ کے گوشت میں کئی بیماریوں کا علاج ہے جبکہ اس کا ذائقہ بھی منفرد ہوتا ہے نہیں اونٹ کا گوشت ایک تو قربانی کرنا وہ سنت ہے اور اونٹ کا گوشت میں بہتے بھی شفا ہے تو اونٹ زیارہ بہتر ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اونٹ ہی کیئے تھے بکرے بھی کیئے دنبے بھی کیئے لیکن زیارہ پرارٹی اونٹ کو دی تھی تو اونٹ کے گوشت لوگوں کو کھانا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتا ہوئے اونٹ کے گوشت میں کیا فرق ہے اور گائیں گوشت میں کیا فرق ہے جب ہم آنن فانن کہتے ہیں جیس طرح یہ سنت کے مطابق ہے اس میں یہ ہے کہ جانوہ ڈرہ نہیں ہوتا اور جو ہارٹ اپ پم کہتا ہے جس کے خون سارا باہر آجاتا ہے اور جنرسیم سارے ختم ہو جاتے ہیں تو یہ میڈیکلی اس ویڈ گوڈ تھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادائیگی میں اونٹ کی قربانی احسن عمل ہے اللہ سب مسلمانوں کو قربانی کی توفیق دے کیمرامین مقصود بٹ کے ساتھ اکمل سومرو سٹی فورٹ